مختصرا گفتگو عرص کی جائے گی دوستو آج ہم سب آمنے سامنے موجود ہیں اور جیسے بھی ہیں جو بھی ہمارے حال احوال اعمال اچھے یا برے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کے لئے موقع عطا فرمایا ہے یہاں ہمیں جو چیز کھینچ کر لائی ہے وہ اللہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ حضور نبی کریم روف رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے جو مرشد کامل کے ذریعے سلسلہ آل یا نقش بندیہ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ نسبت وہ محبت وہ کشش آج ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے ایک محول سا بنا ہے جس میں مختلف لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے گفتگو سے آپ کو محضوظ کیا ان میں وہ عباب بھی تھے جو اپنے اس طریقہ آل یا اس سلسلہ آل یا کے پیغام کو عام کرنے کے لئے دن رات کو شان ہے وقت کی قلت کی پیش نظر خلفہ اکرام کی گفتگو سننے کا موقع نہیں مل سکا انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خلفہ اکرام کی زبانی بھی ان کی کاشت کاوشوں کو سنیں گے تو مبلغین بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوبصورت کوششیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے ہمیں واقع کیا آپ سن رہے تھے اس میں نوجوان بھی تھے جو روحانی قلوہ جماعت سے وابستہ ہیں انہوں نے برانچس قائم کی ہیں انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے سلسلال لقشبندیہ کا تعارف کر آیا ہے اس نو عمری میں ان سب نوجوانوں کو ذکر کی چاشنی چکھائی ہے ذکر کی اہمیتو اس مجمعے نے بیٹھے بیٹھے سنا اتنے میں نادخان بھی کھڑے ہوئے انہوں نے میرے آقا و مولا حضرت صددہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ناد سنائی حضرت سچر سرمست کا کلام سنایا اور پھر منقبت اپنے مرشد کامل کا شان سننا اس کا بھی موقع ہمیں ملا کیونکہ یہ ہمارے روح کی غزہ ہے اس سے ہم روح گردانی نہیں کر سکتے ہمارے مرشد کے مرشد حضور پیر قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکین پر شریف والے اس کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر جن کو مولویو کا پیر بولا جاتا تھا یعنی کافی علماء ان کے مرید تھے آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے آپ کی محبت چاہیے لیکن محبت پیدا ہو نہیں رہی تو حضور پیر قریشی رحمت اللہ علیہ نے حضور پیر فضل علی قریشی مسکین پری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ان کو ارشاد فرمایا کہ مرشد کے شان میں منقبتیں پڑھا کر محبت بڑھے گئے تو یہ تو ہماری ہم یہ منقبتیں سنتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں ہم نے سنی اس ماحول سے ہم مستفید ہوئے یہ تو موجود ہے زمانے موجود میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ماحول بنانے والے یہ چند لوگ نہیں تھے یا صرف آپ نہیں تھے اس ماحول کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے بھی ہیں وہ بھی اس ماحول کے ایک حصہ ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان فرشتوں کی موجودگی یہ ان کی ضرورت ہے فرشتوں کی ضرورت ہے آپ اور سم سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں شاید ایسا ہو کہ انسانوں سے بڑھ کر ہیں بڑے شان مان والے ہیں لیکن میرا نا کے سکل ہے معاف کیجئے گا غلطی ہو جائے تو پہلے سے میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں لیکن انسان کا مقام فرشتوں سے وہ اوپر ہے تو میری تو امید دیئے تھی کہ جب آپ کا ذکر آئے گا تو آپ زیادہ نعرے ماریں گے آپ نے تو فرشتوں کے نام پر زیادہ نعرے ماریں گے حالانکہ آپ کا مقام فرشتوں سے کم نہیں ہے کیوں کم نہیں ہے خدا کیوں بھیجتا ہے فرشتوں کو وہ بھیجتا ہے اس لیے کہ جا کر میرے ان بندوں کی زیارت کرو بھائی کس کی زیارت کی جاتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے جس کا شان ہوتا ہے جس کا مقام ہوتا ہے بلہ تو ہمیں حکم ہوتا پہلے آسمان پر جاؤ جا کر فرشتوں کی زیارت کرو سمجھ رہے ہیں آپ آسمانوں سے بھیجا گیا ہے کہ ٹنٹو اللہ یار کے باسی ہوتی چمبر کے باسی ٹنٹو جام کے باسی مرکوخاس کے باسی تھر کے باسی ہدر آباد اور کراچی کے باسی ٹنٹو غلام علی کے رہنے والے جار کی موری تہر آباد میں بیٹھنے والوں کی جا کر زیارت کرو دیکھو کیا مقام ہے انسان تیرا ہمیں دکھ ہے اس چیز کا کہ خدا نے تو عزت سے آپ کو نواز دیا ہے لیکن ہم اپنی عزت سے واقفی نہیں ہیں یہی بڑا دکھ ہے ہمارے لئے لیکن اس سے بھی ہم ذرا اوبر جاتے ہیں یہ پہلے آسمان کی بات ہوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ عرش عظیم پھر خدا کی بارگاہ وہ بھی ہم ذرا تھوڑی دیر کیلئے تصور ملاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی آج دو دن کے نوٹس پر کل شاید مجھ سے دوست پوچھ رہے تھے کیا ہم شاید مجھ سے غلطی اگر نہیں ہو رہی ہے اگر غلطی ہو رہی ہے تو میری تصریح کی جائے کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ہم اطلاع دینے جا رہے ہیں کل یہاں پر صبح اللہ تو آج یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہت محدود ٹائم ہے لیکن آج یہ میڈیا کا دور ہے کمیونکیشن بڑے عروج پر ہے تو باشاللہ اور محبت بھی آپ کی کمال کی ہے سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے تو یہ دوست آپ پہنچ گئے تو یہ پریزنٹ کی اسی حال کی بات ہو رہی تھی پہلے آسمان تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتوے سے اوپر عرش عظیم کی بات ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی سب روحوں کو بولایا تھا علماء اکرام کے زبانی آپ نے سنا ہوگا اور پھر وہ اپنی قدرت سے وہ اپنے شان سے جو اس کے لائق ہے جو اس کو زیب دیتا ہے جس کو وہ خود جانتا ہے ہم تو انسان ہیں جو اتنی بڑی کائنات میں جو لا محدود ہے تصویریں آتی ہیں جب اس خلا کی تو اس زمین کا وجود اس خدا کی کائنات میں ایک ناخن کے برابر ایک تل سے بھی معمولی سا ہے ایک تل سے بھی معمولی کا ہے یعنی خدا کی کائنات اللہ محدود ہے ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا رب ہے ہمارا اور اس پوری کائنات کو چلاتا ہے لیکن اس زمین کے ایک خطے پر انسان کو بھیجا ہے اور اس زمین کے اس خطے پر ہم نے کیا کیا ہے وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم صالح ہو میرے زمین میں اصلاح کرو گے خدا نے بھیجا تھا میرے زمین میں اصلاح کرو گے میرے زمین میں انصاف کرو گے ہم نے کیا کیا ہے آپ اور ہم خود سوچیں وہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے تو خدا نے وہ میٹنگ بلائی تھی اور سب ارواح جو روز اول سے ازل سے تابد جتے بھی آنے والے ہیں ان میں ہم بھی شامل ہیں اس میں یہ سامنے بیٹھنے والے ہیں درمیان میں بیٹھنے والے ہیں بلکل جو پیچھے کڑے ہیں جو یہاں نہیں آسکے ٹنڈولہ یار میں کہیں اور بھوم رہے ہیں وہ سب کے سب وہاں آگئے تھے خدا نے بلائی تھا کہ آجاؤ میرے پاس وہ آگئے ہیں اپنے رنگ میں آئے ہوں گے جس طرح اب بھی ہم کعبہ کو جاتے ہیں اپنے رنگ میں جاتے ہیں آپ تو بڑے سب اچھے لوگ ہیں میں اپنی بات سوچتا ہوں کہ کبھی تو مجھے بھینس کا شوق چُراتا ہے بھئی مجھے تو کنڈی میں چاہیے اے مولا میری کنڈی میں کب آئے گی اب بیٹھا ہوا ہوں کعبہ کے سامنے کسی کو زمین کا دستریب چاہیے وہ کہا رہا ہے میرے مولا میرے دستریب کب بنیں گے اپنے رنگ میں لوگ جاتے ہیں اپنے دھنگ میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں جس طرح گئے ہوگے وہ ماحول کچھ بھی ہوگا لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی ایک مخاطب بڑی عظمت والی ذات تھی جو مخاطب تھا نا ان سب باسمج میں آ رہی ہے ایک مخاطب بات کرنے والا کون تھا بات کرنے والا کون تھا اور سننے والے ہم سب تھے کوئی لمبی میٹنگ تو ہم مولا مولوی بڑی کرتے ہیں دو دو گھنٹے تقریریں وہ ہمیں پرواہ اور فکری نہیں ہوتی خدا نے صرف چند جملے ارشاد فرمایا اللہ فرمایا دیکھیں کیا الفاظ ہیں دل میں محسوس کرو دل میں محسوس کرو میرے بھائی دل میں محسوس کرو دل میں محسوس کرو بنا مٹی میں گھوندہ اس نے پانی میں گھوندہ اس نے اپنے ہتھوں سے بنایا اس نے اور پھر جوڑ کے اس کا مجسمہ بنایا اس نے اور فوق اپنے قدرت کاملہ سے روح بھی ڈالی اس نے سارے لوگ کماشا دیکھ رہے ہیں فرشتے کھڑے ہیں سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے اے ریڈی بان اے خوتہ ریڈی جلانے والے اے لے بال مویشی رکھنے والے میں تیرا رب نہیں ہوں خدا مجھے اس سے یہ بتا ہے وہ ماحول کیسا ہوگا اور اس وقت ارواحہ کی کیفیت کیا ہوگی جو محبت والے ہوں گے جو عشق والے ہوں گے جن کے دل میں دین دیندار رہا دنیا دنیا دار رہا ذرع عشق دل اتار رہا دین دیندار کو دے دو اب وہ علماء جانے علماء کا کام جانے بھئے ہم تو ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک میں اپنی بات کروں گناہوں میں پر ہو یہ لوگ پتہ نہیں میرے مرشب کی وجہ سے مجھے بٹھاتے ہیں ورنہ تو مجھے یہاں گھومنے بھی نہ دے تو وہ فرماتا ہے دین دیندار کو دے دیجیو اور دنیا دنیا دار دار کو دے دیجیو اتار کہتا ہے مجھے تھوڑا سائش دے دیجیو مخاطب خدا ہے روح موجود ہیں آپ سب ہیں وہاں آپ سب موجود ہیں وہاں بھائی اور وہ پوچھ رہا ہے یعنی آپ سب سے خدا کی گفتگو ہو چکی ہے یہاں مقام ہے آپ کا اتنا بڑا پالنہار آپ سے مہوے کلام ہو آپ سے خطاب کریں آپ کو بلائیں آپ سے سوال کریں سوال کیوں کہا جاتا ہے تاکہ اس کے موں سے دو لفظ نکلے میں سنو سنا کس کو جاتا ہے جسے پیار ہوتا ہے جسے محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنے الفاظ میں میں بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری آواز سن لی تھی خدا فرما اگر غلطی ہو گئی تو میں معافی طلب ہوں کیونکہ میں شاگردوں سے بھی پیچھے ہوں اہلم آتا نہیں وہ خود فرما رہا کہا لوں بلائے انہوں نے کہا دیا اللہ کہتا ہے کہ ان سب اروانے کہا بے شک ہاں ہاں تمہیں ہمارے رب ہو تو سب جتنے بھی بیرے بھائیوں تم بیٹھے ہو تم سے خدا وہ سب کی گفتگو ہو چکی ہے اس کو بٹائی صاحب فرماتے ہیں حبیبن حکار منجھا مہر صدق میرے دوست نے اپنے پیار سے مجھے ایک بار بلایا حبیبن حکار منجھا مہر صدق مو سب جمار اور انہوں ایچ جو پوری زندگی کی کمائی میری ہی ہے بھئے اس سے بڑھ کر اور کیا کمائی ہو سکتی ہے فرشتے ترستے رہ گئے نہیں موقع ملا جبریل ترستہ رہ گیا پتہ نہیں علماء جانتے ہیں واللہ علم سب اے انسانو تم سے خدا اللہ مخاطب ہو اور سیدھا بیچ میں کوئی نہیں تھا اور پھر تم نے جواب بھی دے دیا اب اس کیفیت کو آج آپ سے گزارش ہے اس کیفیت کو دل سے محسوس کرو اس بلاوے کو جو خدا نے کہا تھا دل سے محسوس کرو اور اس کیفیت کو اللہ کے ذکر سے دل میں لے کر آئے اور آپ اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں گے جس پر وردگار نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے میرے پیارے نبی نے حکم دیا یہ ان کا حکم ہے ان کا فرمان ہے جو میرے امتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں ہم سر بسجود ہو جائے ہیں صرف سر نہ جھکے بلک آپ فکر وہ دل بھی جھکے ہیں جب ہم پیر کا عدب کرتے ہیں وہ پیر کا عدب اس لیے ہوتا ہے کہ پیر ہمیں فیض دے رہا ہوتا ہے اور عدب جب ہم پیر فیض دے رہا ہوتا ہے تو عدب جب ہم سیکھتے ہیں تو پیر کے ساتھ تو عدب ہوتا ہے لیکن پیر بھائیوں کے ساتھ بھی عدب ہوتا ہے بلک سب انسانوں کے ساتھ عدب ہوتا ہے جب آپ طریقہ میں آئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو عدب ہے مجھے تو عدب ہے بھئی یہ نمون بازی نہیں چلے گا دل سے عدب کرو سب انسانوں کا عدب کرو آپ طریقت کے واپستہ ہیں تو ہاتھ اوپر کریں تو پھر سن لیجئے کہ طریقت کلہو عدب طریقت ہے یہ عدب کا نام اگر لوگوں سے جھگڑا ہے تو آج کے بعد جتنے میرے دوست ہیں وہ جھگڑے ختم کر دیں میرے نبی کی سنت ہے اپنی توانائیاں منفی کاموں میں ضائع اور برباد نہ کریں محنت کریں جو بے روزگار ہیں اپنے روزگار سے لگ جائیں بھلے ریڈی لگائے کوئی دکان کھولیں ہمارے نوجوان علم اور ڈگری حاصل کریں لیکن ہنر ضرور سیکھیں انشاءاللہ آج اس کا خواب ہے کہ ہمارے دوست اس جماعت کی طرف سے ہنری مراکز بنائیں جہاں ہمارے نوجوان الیکٹریشن پلمبر کارپینٹر تیلر ماسٹر جس کو درزی بولتے ہیں وہ اچھے اچھے ہنر سیکھیں اور نکلیں وہاں سے بڑے بڑے ممالک کے جو بلاوے آتے ہیں کہتے ہیں کہ علم والے نہیں ڈگری والے نہیں ہمیں ہنر مند افراد چاہیے میں کیناڈا میں تھا تو وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو آجز بھی چلا گیا اچانک وہاں پر تو وہ یہ کہہ رہے تھے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں نے فلان یونیسٹی سے جو مانٹریال میں ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے ٹورانٹو کی یونیسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری کی ہے تین سال سے دھکے کھا رہا ہوں میرے پاس کوئی ہو نہیں ہے ایک کھڑا ہوا مثال کتر اور مجھے ہنر ہے اس نے کہا مجھے اگلے دن لوکری مل گئی تو ہنر ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور حضور علیہ السلام جو محنت کرنے والے ہیں قصب کرنے والے ان سے محبت کرتے ہیں اور بلوچستان میں بدقسمتی سے بہت شدت کا سلاب آیا ہے جماعت صلال مسلمین کے عراقین و ممبران سے گزارش ہے اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کریں اور جماعت کے ایک اجتماعی چینل ہو راستہ ہو جس کے ذریعے بلوچستان والوں کی حمد بدد کرسکیں آج انشاءاللہ اپنی طرف سے جو بھی ہو سکا دوستوں تک اپنا حصہ پہنچائے گا ان بلوچستان کے حواب کے لیے تو جماعت صلال مسلمین کے حواب بسوالے سے ضرور کوشش کریں جو علماء اکرام ہیں اپنے ذمہ داریاں بہتر طریقے سے سرنجام دیں سب سے پہلے تو قرآن مجید ناظرہ ہمارے نوجوان سیکھیں اس لیے تو ابھی نوجوان کی دستار بندی ہوئی اس نے ابھی ناظرہ پڑھائے تو انشاءاللہ ہمارے جدنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھیں اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں تاں کہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں خود آسانی ہوگی اور رہنمائی کے لئے مرشد ضروری ہے وہ بٹائی صاحب فرماتا ہے مَلَّا شَيْخُ لَهُ فَشَيْخُ الشَّيْطَانِ اِنَّرِيَ اُنْدَاهِ مَنْ يَمْشِي بِلَا شَيْخِ فِتْ تَرِيكَتْ کَ مَنْ يَمْشِي بِلَا سَفِينَتْ آگے مجھے الفاظ میں بول رہا ہوں جو اپنے مرشد کے بغیر طریقت میں چلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جس فِلْمَا ایسے ہے جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہو بغیر ملہ کے اس لئے مرشد کا پکڑنا ضروری ہے اور اس کو یک راگیر محکمگی مضبوطی سے پکڑو شجرکاری کی مہم دوستوں نے بتایا وہ شروع کرنے والے ہیں وہ ضرور شروع کریں یہ بونسون کے بعد اب بہترین موسمیں نیم لگائیں لسوڑی لگائیں ببول لگائیں جو ہمارے اس خطے کے درخت ہیں جو اچھے سے اچھے ٹالی لگائیں جو بہترین طریقے سے ہوں جس سے ہم یہ ارتے ہوئے پرندے پھل پروڑ کھا سکیں بیری لگائیں ان کو غزہ ملے اور اس کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کی اچھی جگہ بنا کر دوستوں سے مل بیٹھ کر دیں محبت کی باتیں کریں اور جو مددگار دوستوں کی بات ہوئی بہت ہی اچھی بات ہے ہر جگہ ہر وقت آپ کے کان کھڑے ہوں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کوئی امرجنسی ہو گئی موڈ سیکل نکالیں مریض کو بٹھائیں دوسرا پیچھے بٹھائیں سیدھا ڈاکٹر کے پاس ہر برانچ میں اچھے ڈاکٹروں کی لسٹ ہونی چاہیے جو انسان دوست ہوں بلے اپنی فیصلیں لیکن صحیح رہنمائی دیں یہ بہت ضروری ہے تو بلوچستان کے دوستوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان کریں اور ان کے لئے یہ جو بارش باعث رحمت ہو اور جتنے بھی دوست یہاں بیٹھیں اپنے روزگار کو قائم کریں اور تجارت کریں یہ میری نبی کی سنت ہے آجز بھی تجارت کرے گا اور کوششیں جاری ہیں میں نے کی بھی ہے اور آپ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکر دے گا تہراباد کی کمیٹی کی کارکردگی بہت اچھی تھی یا مردوں کے لئے وضوح کی اچھی جگہ ہوگی انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو اس کو بہترین کریں اور بیت الخلا کا مناسب نظام ہو اسی طرح خواتین کو اگر بلاتے ہیں ان کے لئے بیت الخلا کا مناسب نظام ہونا چاہیے اور وضوح بھی ہونا چاہیے وضوح کرنے کی جگہ بھی اب جب ہم یہاں سے جائیں گے تو تہراباد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے اندر یا باہر صفائی پوری طرح کر لیں تاں کوئی غلاظت اور گندگی نہ ہو اور نظم و ضبط قائم رکھنا صاحبی طریقت کا کام ہے کبھی بھی کسی جلد بازی دھکے بازی اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمیں یا کسی اور کو تکلیف پہنچے جو میں نے عرص کی حبیبا نحکار منجھا مہر صدقیو میرے دوست نے پیار سے ایک بار مجھے بلایا تھا مو سب جمار اور انئی ہوئی چھی ہو یہی یہ وہ کلام ہے تو اس پر آج زور کیجئے گا اور اس کیفیت کو دل میں محسوس کیجئے گا کہ جب خدا نے ہمیں کہا تھا کہ اب میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس کو ضرور جاتے ہوئے یاد کیجئے گا جب نماز پڑھیں یا آباد میں تاں کو وہ ذکر میں اضافہ ہو قلبی ذکر کریں یہاں دل ہے توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹھے سوتے جاگے ہر وقت دل پکا رہا ہے اللہ 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 پڑھ لیں جن پوئے رہا ہے